مکہ منتری منہورلال نے آج کرنال کو دو فورلین سڑکوں کی سوگات دی سی اے منہورلال نے کرنال کیتل اور کرنال اندری لادوہ روڈ کے فورلین کا ادھاٹن کیا ان سڑکوں کو فورلین کرنے پر قریب دو سو پتیس کروڑ کی لگت آئی ہے وہیں اس دوران سی اے منہورلال نے کلپنا چاہولہ سپتال میں پچاس لاکھ کی لگت سے بنے آکسیزن پلانٹ کا بھی ادھاٹن کیا اس دوران سیم منورال نے کہا کہ دونوں سرکوں کے فورلین ہونے سے عام جنتہ کو کافی فائدہ ہوگا وہیں حاسی میں کسانوں کی طرف سے لگائے گئے پکے مورچے پر سیم نے کہا کہ دباؤں میں سرکار کوئی کاروائی نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ لوکنانترک سرکار میں اس طرح سے فیصلیے نہیں لیے جاتے انہوں نے کہا قانون اپنا کام کرے گا اور جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی وہیں کسان آندولن کے چلتے بند راستوں کو کھولنے کی اپیل کرتے ہوئے سیم نے کہا کہ کسانوں سے پہلے بھی باتچیت ہوئی ہے اور آگے بھی ہوگی ان دو دیو سیم میرے کنال کے دورے میں میں نے بارہ پروجیکٹس جو ہیں ان کا اوڈ گاتن کیا ہے اور لگ بگ سوہ پانچ سو کورڑ روپے کا ایک پرکار سے اس راشی کے پروجیکٹس سارے جنتہ کو سمرکت کیے ہیں ان کی سویدھائیں جو جنتہ کو ملیں گی ان کو بہت بہت شب کامنا ہے اور بہت 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 ہی دیتا ہوں اور اسی پرکار سے وکاس کے کارے نکوال کرنال میں بلکہ پورے پردیش میں چل رہے ہیں اور پردیش میں جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں یہ سارے کارکم اوڈ گاتن کے دورہ کی جاتے ہیں میں نے کل کہا ہے قانون اپنا کام کرے گا جس کا دوش ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اگر دوش نہیں ہوگا تو دباؤ میں کہیں بھی آ کر کے کوئی کاروائی کسی کے خلاف نہیں ہوگی ہم لوگ کانترک سرکار ہیں لوگ کانترک سرکاروں میں دباؤ کی راجنیتی نہیں چلتی ہے اس دباؤ کے کارنے سے سرکار کا کوئی بھی نیرنے نہیں بھگلا جائے گا دیکھیں کوٹ کیا دیش ہے کوٹ میں بھی کیس چل رہا ہے ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں دو تین بار اور اس میٹنگز میں سے دونوں سائیڈ میں پانچ فٹ کا راستہ کھولنے کی تشامتی بنی ہے لیکن دیمانڈ چونکہ بڑے جیدہ راستہ کھولنے کا بھی ہے کیونکہ سامانے وہاں بھی وہاں سے نکل سکیں ابھی تو دوپیہ وہاں یا رکشاد ہی نکل سکتی ہے بڑے وہاں وہاں سے نکل سکیں اس لیے جیدہ اور راستے کھولے جائیں ان کو کہا ہے پھر بھی جلدی کوٹ کے اندر ریسیزن مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو جائے گا اور نہ بھی ہو تو بھی میں اپیل کرتا ہوں ایسے کسان سکتنوں کو کہ جنتہ کی عام جنتہ کے ہدھ کے لیے وہ کوئی سرکار کے کام میں بادہ نہیں ہے عام جنتہ کے آواغامن میں ہی بادہ ہے جنتہ کو تکلیفیں نہ دیں ایسا مرے رسے آگے گا جو ابھی تک معاوضہ دس ہزار اور بارہ ہزار پے کی راشی تھی اب وہ ساڑھے بارہ اور پندرہ ہزار تھا پچیس پرسنٹ کے بروتری کی ہے اور اس کے نیچے بھی جو کم معاوضہ یعنی کم نقصان ہوتا ہے اس کے جو معاوضہوں کے درے ہیں ان کو بھی سب کو پچیس پرسنٹ بڑھا دیا گیا ہے تو پچیس پرسنٹ کے ایک اچھی راشی کسان کو اور زیادہ لاب ہو یہ اس لیے کیا گیا ہے گرام پنچائتوں کے چناو چھوڑا کوٹ کے اندر ایک ویشہ اٹھکا ہوا ہے مجھے لگتا ہے جتنا جلدی کوٹ اس کو نیرنے دے دے کیونکہ ہم نے پچاس پرسنٹ کا جو معاوضہ کا پارٹیسپیشن کرایا ہے اس پر کچھ کلیریفیشن کوٹ کو کرنی ہے اور وہ کریں گے تو جیسا ہم نے پہلے پڑھے لکھی پنچائتوں کے سمیں اپنا ایک ایسا ہمارا جو مدہ تھا جس کو جنتہ ہت میں ہم نے رکھا تھا سپریم کرتوں کو مدہ گیا تھا ہم کوئی بھی بات جو سوچتے ہیں جن ہت کی سوچتے ہیں اور اس میں بھی میلاؤں کو کیونکہ پچاس پرنٹ کا پرسنٹ ملے گا تو میلاؤں کو پہلے تو چالیس بیالیس پرسنٹ ہی ملتا تھا اور آٹھ پرسنٹ زیادہ مل رہا ہے اس لئے جنتہ کے اس مدہ کو پورٹ جوری سویکار کرے گا سمجھے لگے